بڑی خبر اس بیچے آگئی ہے ایڈی کی ایک ٹیم اس سمیں تیہار جیل دلی کی تیہار جیل میں پہنچی ہے اور دلی کے بھوٹ اوپر مکنی منتری منیش سسودیا سے پوچھتاج کرنے کے لیے ایڈی کی ٹیم تیہار جیل پہنچی ہے تصویریں اس سمیں ہم آپ کو دلی کی تیہار جیل کی دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ ٹیم منیش سسودیا سے پوچھتاج کرنے کے لیے پہنچی ہے حالانکہ منیش سسودیا 20 مارچ تک تیہار جیل میں بند رہیں گے انہیں عدالت نے نیائی خراست میں بھیج دیا ہے اور اب تیہار جیل میں ہی منیش سسودیا سے پوچھتاج ہوگی شراب گھوٹالے کو لے کر سی بی آئی نے منیش سسودیا کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد ریمانٹ پر لیا گیا تھا ریمانٹ پر لینے کے بعد پوچھتاج ہوئی تھی پوچھتاج ہونے کے بعد منیش سسودیا کو عدالت نے نیائی خراست میں بھیج دیا تھا بیس مارچ تک منیش نیائی خراست میں ہیں یعنی کہ دلی کی مشہور جہار جیل میں ہیں اور اب اس سمیں ایک انفورسمنٹ بیریکٹریٹ کی ٹیم یعنی کہ پروتر ندیش شالے کی یہ ٹیم پہنچی ہے اور منیش سسودیا سے اب جیل میں ہی پوچھتاش ہو رہی ہے منیش سسودیا دلی کی شراب نیتی یا شراب گھوٹالے میں بری طرح سے بھزے ہوئے ہیں کورونا کے دوران انہوں نے لائسنس میں زبردست چھوٹ دی تھی جسے لے کر ان پر یہ مقدمہ درج ہوا تھا آزادی کے پچھتر سال بعد ایک ایسا شخص آیا جس نے سرکاری سکولوں کی کائیا پلٹ دی وہ شخص ہے منیش سسودیا آزادی کے پچھتر سال بعد ایک ایسا شخص آیا جس نے سرکاری اسپتالوں کی دشا بدل دی پوری دنیا کو محلہ کلینکہ ایک نیا موڈل دیا وہ شخص ہے ستندر جین منیش سسودیا اور ستندر جین بہت بہادر ہیں دیش کے لئے جان بھی دے سکتے ہیں جیل کی کوٹھری ان کے بلند حوصلوں کو نہیں توڑ پائے گی میں چنتی تو آج دیش کی پرستیتی کو لے کے جس دیش کے پردھان منتری لوگوں کو اچھی شکشہ اور اچھا علاج دینے والوں کو تو جیل میں ڈال دیں اور دیش کو لوٹنے والوں کا ساتھ دیں اس دیش کی ستھی بہت چنتا جنک ہے تو ایڈی کی ایک اور ٹی انتہار جیل پہنچی ہے آج منیش سسودیا سے ایڈی کی پوچھتا چھونی ہے سوالوں کے ایک لمبی لسٹ ہے جس کا جواب منیش سسودیا کو دینا ہوگا حالانکہ اس سے پہرے سوالوں کے سوالوں کا جواب منیش سسودیا کو دینا پڑا تھا جس کے بعد انہیں نیائی خرافت میں 20 تاریخ تک یعنی 20 مارچ تک رہنا ہوگا اور 10 تاریخ دارس مارچ کو زمانت یاچکہ پر سنوائی ہونی ہے لیکن اس دیش ایڈی نے اپنا ایکشن تیز کر دیا ہے تیہار میں سسودیا سے سوالوں کے ایڈی کی ٹیم پہنچی ہے اور پوچھتاچ کر رہی ہے شراب گھوٹالے میں دراصل یہ پوچھتاچ ہو رہے ہیں شریا ہمیں ایسا دمائی سایوگی جڑ چکی ہے شریا کتنی لمبی لسٹ ہوگی سوالوں کی جس کا جواب دینا ہوگا منیش سسودیا کو دیکھیں ایڈی کی جو دوسری دیکھیں ایڈی کی جو دوسری ٹیم ابھی تیہار جیل پہنچی ہے وہ دو اور اکیوزڈ کو لے کے یہاں پہ پہ پہنچی ہے جتنا باتچیت ہمیں ایڈی کے یہاں پہ افیسر سے ہو سکی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی وہ کچھ ڈسکلوز نہیں کر سکتے لیکن یہ شراب گھوٹالے کو لے کے ہی دو اور اکیوزڈ کو لے کے ایڈی یہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے یہ possible ہے کہ اگر آج منیش سسودیا کے ساتھ ان دو اور اپرادیوں کے ساتھ cross questioning کیا جائے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سیدھے چار نمبر گیت سے دو اور اکیوزڈ کو لے کے ایڈی کی ٹیم اندر پہنچی اور پھر وہ باہر آ کے گھوم کے دوسرے والے گیت سے ابھی تیہار جیل کے اندر گئے ہیں یہ اور دو اکیوز شراب گھوٹالے سے ہی جڑے ہیں یہ ہم ابھی کہہ سکتے ہیں اور اندر آلڑی منیش سسودیا کی questioning صبح بارہ بجے سے چل رہی ہے شراب گھوٹالے کے اندر آلڑی یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں وہ شخص ہیں جن کے وہ منیش سسودیا کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے دستاویز میں ہیں جس کو لے کر دوبارہ جو دوسری ٹیم پہنچی ہے تیہار جیل میں اس سے منیش سسودیا کا آمنہ سامنا کرائے جائے گا کل ملا کے ایڈی کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو منیش سسودیا سے پوچھتاچ کرنے کی اجازت ملی ایک وٹ سے اسی کے آدھار پر وہ پوچھتاچ کریں گے بہت ممکن ہے کہ پوچھتاچ آج اور کل دو دن تک چلے گی اور تیسرے دن یعنی کی نو مارچ کو منیش سسودیا کو اس معاملے میں گرفتار کے لے جائے گا گرفتاری کو بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اس وقت کیونکہ دیکھئے سی بی آئی نے سات دن کی کسٹڈیز میں منیش سسودیا کی سی بی آئی آج منیش سسودیا کے پی اے کی پوچھتاچ کر رہی ہے لیکن اگر ایڈی گرفتاری کرتی ہے تو ایڈی کے معاملے میں منیش سسودیا کو رہت ممکن ہے